بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج رمضان سپیشل میں بن رہے ہیں ہمارے کچن میں ٹیمے کے پکوڑے آپ نے پکوڑے بہت سارے کھائے ہوں گے پالک پکوڑے علو پیاس کے پکوڑے لیکن آج میں آپ کے لئے پکوڑوں کی ایک منفرد اور آسان سی ریسپی لے کر آئی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آج سے پہلے آپ لوگوں نے اس طرح کے پکوڑے کبھی بھی نہیں کھائے ہوں گے اسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے کیمے والے پکوڑے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کیمے والے پکوڑے بنانے کے لئے یہاں پر سب سے پہلے ایک عدد ہم بول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ ہمارے پاس بیسن ہے بیسن کو ہم نے اچھی طرح سے چان لیا ہوا ہے اور اب یہاں پر اس میں ہم پانی ڈال کے اس کا ایک سمودھ سا بیٹر تیار کر لیں گے بیٹر یہاں پر بہت زیادہ پتلا نہیں ہے آپ نے رکھنا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر کی کنسسٹینسی بیٹر ہمارا بلکل تیار ہے اور اب ہم اس میں کچھ باقی کی چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ہاف کپ ہم اس میں ایڈ کریں گے باریک کٹ کی ہوئی پیاز اور یہاں پر ہاف کپ ہم اس میں ایڈ کریں گے باریک کٹ کی ہوا ہرا دنیا ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے باریک کٹ کی ہوئی ہری مرچے یہاں پر آپ چیزوں کی کٹنگ چیک کر سکتے ہیں بہت باریک ہم نے ان کو کٹ لیا ہوا ہے اور یہاں پر ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک پاؤ کے قریب ہمارے پاس چکن کا کیمہ ہے کیمے کو ایڈ کریں گے کیمے کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر باری آ جاتی ہے اب اس میں کوئی سپائسز ایڈ کرنے کی یہاں پر سب سے پہلے ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دھنیاں اور اسے ہم اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسل لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے دردرہ سا ہو جائے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاؤڈر ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دھنیاں پاؤڈر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاؤڈر اور لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس ثابت زیرہ ہے اور اب یہاں پر ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ لوگوں کو اس سٹیج پر بیسن جو ہے وہ کم لگے تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون یہاں پر ہم نے بیسن اور ایڈ کیا ہے اور اب یہاں پر اسے ہاتھوں سے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھوں سے یہ بہت زبردستہ مکس ہوگا آپ لوگوں نے بیسن بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا ورنہ یہ کرسپی نہیں بنیں گے بیسن کم ایڈ کریں گے تو یہ زبردستہ کرسپی بن کے تیار ہوں گے کیمے والے پکوڑے کا مکسر ہمارا بلکل ریڈی ہے اور چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسس میں اور یہاں پر دوسری طرف گیس پہ ہم رکھ دیں گے ایک قدد کڑا ہی اور اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل جو ہے وہ نارمل گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم کوکنگ آئل میں آپ نے ان پکوڑوں کو فرائے بلکل بھی نہیں کرنا اور اب ہم اس میں ون بائی ون کر کے ایڈ کرتے جائیں گے اور پکوڑوں کا سائز آپ نے بلکل چھوٹا چھوٹا سا رکھنا ہے یہاں پر آپ کو ببل سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کوکنگ آئل کتنا گرم ہے اور اسی دوران میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گے کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک اینام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور پریس کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا جنہوں نے چینل سبسکرائب کر دیا ہے ان کا دل سے تائم کیو سو مچ نوازی شہجی آپ کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کروں گے کہ آپ لوگ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں میں آپ کے ہر کومنٹ کا جواب دیا کرتی ہوں اور مجھے آپ لوگوں کے کومنٹ پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے اور آپ لوگوں نے ان پکوڑوں کو ڈالتے ہوئے فوراں سے نہیں پلٹنے لگ جانا تقریباً ایک سے دو منٹ ان کا ویٹ کرنا ہے اور بعد میں آپ لوگ ان کی سائٹ کو چینج کرتے جائیے گا تاکہ ہر طرف سے خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے اور یہاں پر فلیم جو ہے وہ آپ نے میڈیم رکھنا ہے تاکہ اس میں جو ہم نے چیکن ڈال رکھا ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اگر ہائی فلیم پر آپ لوگ اسے فرائے کریں گے تو اوپر سے تو کلر آ جائے گا لیکن جو چیکن ہے اندر سے وہ کچھا رہ جائے گا یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ انہیں میڈیم فلیم پر فرائے کرتے ہوئے اور اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے تو یہ بالکل تیار ہو چکے ہیں اور انہیں اب ہم نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوک کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست سے اندر سے بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار ٹیسٹی کرنچی کیمے والے پکوڑے کی ریسپی سرونگ کے لیے یہاں پر ہم نے لی ہے سب سے پہلے خوبانی کی چٹنی اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے ضرور آپ لوگوں نے واش کرنا ہے اور کومیٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ آپ کو خوبانی کی چٹنی کیسی لگی ہے ان کیمے والے پکوڑوں کو آپ نے اپنے گھر میں رمضان میں ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نامات چاہیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ